آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے میری آر سکس کے بارے میں کہ میں نے کیسے آر سکس لی اور میں کہاں سے بیسکلی بلانگ کرتا ہوں اور میں کیسے اسلامباد میں شفت ہوا تو فرس ٹو فال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جامہ آر سکس ہے بلیک این اور ایڈیشن میں ہے تو بائیک یہ میں نے اسلامباد سے پچیز کی تھی آج سے دو تین منت پہلے تو پھر میں واپس اسلامباد سے میاں والی اپنی سیٹی چلا گیا تو جب میں بائیک میاں والی لے کے گیا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ وہاں پہ کوئی روڈ فیسیلیٹیز نہیں ہیں اور وہاں پہ ایک تو جیسے اسلامباد میں روڈ ہیں یا کسی اور بڑی سٹیز میں ہائیوے ہے یا روڈ ہیں تو ویسے فیسیلیٹیز وہاں پہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈیسرٹ ہو گیا تھا اور مجھے کو زیادہ سے زیادہ انجوائے نہیں کر پا رہا تھا تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں بائیک کو سیل کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس چگہ ہی نہیں ہے بائیک چلانے کے لیے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پروپر روڈ ہیں کہ میں وہاں پہ بائیک چلاؤں اب تو میرے پاس صرف دو آپشن تھے یا تو میں بائیک سیل کر دوں یا پھر میں اپنی سٹی چھوڑ دوں تو میں نے پھر فیچور ڈیسیجن لیا اور میں نے اپنی سٹی چھوڑ دی موسیقی موسیقی ایسی سٹی کا کیا کرنا تھا جہاں پہ نہ تو روڈ ہیں نہ تو کوئی وسائل ہیں نہ کوئی ضروری آدھیں آگ لگا مجھے دو سے تین دن لگے یہاں پہ شفٹنگ پہ اور میں یہاں پہ آ گیا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی میں میاں والی سٹی سے بلانگ کرتا ہوں بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میرے پاس ایک سپر بائیک ہو تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے ٹی وی پہ کسی بڑے شہر میں جاتے تھے تو وہاں پہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے پاس سپورٹس بائیک ہیں اور وہ چلاتے ہیں تو بچپن سے ہی دل تھا کہ کاش میرے پاس بھی سپورٹس بائیک ہو مجھے یاد ہے کہ ہماری گلی میں ایک انکل رہتے تھے ان کے پاس بہت ہی پرانا موڈل سزوکی کا بائیک تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ کاش وہ میرے پاس بھی ہو ایک دن میں نے ان سے رائیڈ مانگی تھی تو انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اس ٹائم آئی ٹھنک سات سے آٹھ سال کا میں تھا تو آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا تو میرا جو یہ شوق تھا اور بھی بڑھ گیا جنون میں اور میں نے اپنے فادر کو مجھے یاد ہے میں نے ان کو بولا کہ مجھے آپ سپورٹس بائیک لے کے دیں انہوں نے بولا بیٹا یہ تو پاسیبل نہیں ہے اور نہ ہی ہم اتنا فورڈ کرتے ہیں تو آپ کو میں سائیکل لے کے دے سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے سائیکل لے کے دی اور مجھے یاد ہے جیسے ایک دن میں نے سائیکل نکالی تو میں سائیکل سے گر گیا اور میرا پونگ فیکچر ہو گیا سائیکل بھی فادر نے میرے سے لے لی کیونکہ میں مہ باپ کا ایک ہی بیٹا تھا تو اس کی وجہ سے سائیکل بھی میرے سے لے لی گئی چھے سات سال بعد یا آٹھ سال بعد مجھے اب کنفرم یاد نہیں ہے میں نے پھر ڈیمانڈ ان کو کی کہ کرنیلی مجھے آپ بائیک لے کے دیں انہوں نے بولا کہ بیٹا نہیں ہم آپ کو بائیک نہیں لے کے دے سکتے کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایک بار سائیکل سے گرے اور آپ کا پونگ فیکچر ہو گیا تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے پیسے کٹھے کرنا شروع کر دیئے تھوڑے تھوڑے اگر مجھے پوکٹ منی ملتی تھی تو میں چیز کھانے کے لیے مجھے پیسے ملتی تھی تو میں ہمیشہ جمع کرتا تھا ایک مجھے یاد ہے ابھی تک مٹی کا میرے پاس گلہ سا ہوتا تھا تو میں نے اس کے اندر پیمیٹ جمع کرنا شروع کر دیئے سال دو لگا مجھے پیسے جمع کرنے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی سی ڈی سے سیونٹی لی تھی اس ٹائم تو کافی چیزیں یہ سستی تھیں گھر سے بہت زیادہ مار بھی پڑی تھی تو مار پڑھنے کے بوجود پھر بھی میں نے ان کو بیچنے نہیں دیا اور میں نے تقریب میں ایک سے دو سال چلائی پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مجھے یاد ہے میرے سے سلپ ہو گئی تھی بائیک کو بہت ہی سستے داموں بائیک کو سیل کر دیا تھا آہستہ آہستہ پھر میرا جنون جو ہیوی بائیک کا تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے پھر بھی مائنڈ میں یہ چیز رکھی ہوئی تھی کہ ایک دن میں ضرور ایک سپر بائیک یا ہیوی بائیک لوں گا میں نے تمہاری وجہ سے اپنا شہر چھوڑ دیا میرے صرف وفا کرنا وفا تو خیر ایسے ہی آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا اور فائنلی پھر میں نے آن لائن جوبز کی جس کے مئنے سے میں نے پیسے کٹھے گئے پھر اپنا میں نے ورک سٹارٹ کیا بزنس سٹارٹ کیا اور پھر فائنلی ایک دن آیا کہ میں نے اپنی ڈریم بائیک لے لی یاماہ آر سکس ایک دو منت کے اندر ہائیابوسا لے لوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہائیابوسا is more comfortable than آر سکس کوئی بھی میرے ساتھ کلیب کرنا چاہتا ہے یا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سپورٹس بائیک ہے تو آپ کرنلی مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جلد سے جلد رسپانٹ کروں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اپنی سٹی پسند نہیں ہے مجھے اپنی سٹی پسند ہے صرف صرف یہاں میں آیا ہوں اپنا شوق پورا کرنے اور جہاں انسان پیدا ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے سیکھتے ہیں سب کچھ اس کو انسان بھول نہیں سکتا مجھے اپنی سٹی پسند نہیں ہے صرف صرف اپنی شوق پورا کرنے کے لئے میں یہاں آیا ہوں ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی لائک کومنٹ کرنا نہ بھولیے تینکیو کمیچ ٹیک کیا ٹیک کیا ٹیک کیا ٹیک کیا ٹیک کیا